بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسی نوز میں خوش آمدید میں ہوں ساجد علی آج سے کچھ دن قبل جب سعودی حکومت نے چائنیز ویکسین کو منظور کر لیا تو اس کے ساتھ یہ شرط بھی آیت کر دیا کہ جن لوگوں نے سینو ویک اور سینوفام ویکسین کی دونوں خوراکیں مکمل کر لی ہے تو ان کو ایک بوسٹر بھی لگانا پڑے گا بوسٹر اس ویکسین کا ہوگا جو سعودی وزارت سہت کی طرف سے منظور شدہ ہے یعنی فائزر اسٹرازینکا موڈرینہ یا جانسن ان جانسن ویکسین کا لیکن اس وقت سے لے کر اب تک یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ بوسٹر کن لوگوں کو لگانا پڑے گا اس کی کنفیوجن کافی زیادہ تھی کیونکہ جب آپ مقیم پورٹل پر ریجسٹریشن کرتے تھے تو وہاں پر اگر آپ اکامہ ہولڈر تھے تو آپ سے بوسٹر کا نہیں پوچھا جا رہا تھا لیکن اگر آپ وزٹ ویزے یا نئے ویزے پر تھے تو وہاں ان سے بوسٹر کا پوچھا جا رہا تھا اور جہاں توقعنا اپلیکیشن پر سٹیٹس اپ ڈیٹ کرنے کا ہے تو وہاں پر بھی بوسٹر کا نہیں پوچھا جا رہا تھا تو یہ کافی بڑی کنفیوجن تھے لیکن آج ہی کنفیوجن سعودی وزارت سہت اور سعودی ائرلائن نے بالکل ختم کر دیا ہے سعودی وزارت سہت کی افیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ پر ایک شخص نے پوچھا ہے کہ ڈیر سر میں اپنے کرونا ویکسین کے سرٹیفیکیٹ کو ای سروس پر انیس جولائی کو اپلوڈ کر رہا تھا اور مجھے ریجیکشن کا میسج آیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے ڈوزز انکمپلیٹڈ ہے اور میں نے چینیز ویکسین سینو فارم کی دونے ڈوزز لی ہے تو وزارت سہت نے اس کے جواب میں اس کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے چینیز ویکسین کی دونوں ڈوزز سینو ویک اور سینو فارم کی لگائی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو بوسٹر ویکسین بھی لگانا پڑے گا اور وہ ویکسین ہوگا جو سعودی وزارت سہت کی طرف سے منظور شدہ ہوگا تو سعودی وزارت سہت نے یہ کلیر کر دیا ابھی اگر ہم آئے سعودی ائرلائن کی طرف سے تو سعودی ائرلائن نے بھی آج اپنا جو ٹریول گائیڈ لائن ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیا ہے جہاں آپ سعودی ائرلائن کی ویب سائٹ پر جائیں گے اور آپ کنٹری سعودی عرب سیلک کریں گے تو اس میں نیچے جا کر دس نمبر پر لکھا گیا ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے سینوفام اور سینووک ویکسین کی دونوں ڈوزز لگوائے ہیں تو ان کو ایکسپ کیا جائے گا صرف اس صورت میں جہاں پر ان لوگوں نے ایک بوسٹر اضافی ویکسین وہ لگایا ہو جو سعودی وزارت سہت کی طرف سے منظور شدہ ہو یعنی اب وہ تمام افراد جنہوں نے چائنیز ویکسین سینووک اور سینوفام کے مکمل کیے ہیں تو ان کو تیسرا ڈوز ایز ای بوسٹر فائزر اسٹرازینکا موڈرینہ یا جانسن ان جانسن ویکسین کا ضرور لگانا پڑے گا تب وہ سعودی عرب میں سے بچ سکتے ہیں تو یہ بالکل کلیر ہو جو گئے تو یہ ایک بریکنگ نیوز تھی ایک اپ ڈیٹ تھی جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ